اسلام علیکم ایرئیون ناشتہ ہوتا ہے جو ناشتہ ہوتا ہے وہ جس کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنا ناشتہ بتاتا رہتا ہے کیا کیا چاہیے اس سے سب اپنا ناشتہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پر کھیل بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ باتیں چل رہی ہیں اور یہ ہی مزہ ہوتا ہے جب سب بہن بھائی مل کے بیٹھتے ہیں اچھا یہاں پر آج میں بہت ہی ایک زبردست چیز لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے بچوں کے لیے جو کہ ایج ہے ان کی 5 to 8 years کے بیچ میں تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے پتہ ہے کہ یہ جو بچوں ہوتے چھوٹے ہمارے ان کو آئی پیڈ دے دو ان کو موبائل دے دو یہ سب کچھ دے دو اور وہ کچھ نہ کچھ یوٹیوب کٹس فغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو کہ میں بالکل خیلاف ہوں تو میں تو بہت ہی کم سکریم ٹائم دیتی اپنے بچوں کو تو یہاں پر یہ اپ ہے ایڈی رینو اور اس کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فگرز ملیں گے آپ کو وہ بہت زیادہ مزہ عملے بچوں کو میری امیلیا آج کل یہ اپ انجوائے کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک پین بھی آئے اور یہ یوکے نہ انٹردیوز ہوا ہے مجھے اپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ اس کے پاتھ جو ہے یہ ایک لرننگ آپ ہے تو ای تینک بچے اس طرح کی اپس میں زیادہ ڈائم سپین کریں تو زیادہ بیٹھر ہے رادہ دن وہ یوٹیوب تیکھتے رہایا کچھ نہ کچھ تیکھتے رہاں تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے امیلیا بہت انجوائے کر رہا ہے اور اور یہاں پر یہ سکرین ٹائم ہے وہ فکس بھی ہو کر سکتے ہیں آپ لوگ رسٹک کر سکتے ہیں جتنے منٹس بھی آپ لوگ چاہیں بچے کو دیکھنا یا بچہ یوز کرے تو جا کے آپ لوگ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن بکس میں ساری ڈیٹیلز اس کی دے دوں گی اچھا یہاں پر یہ جو میری بہن ہے نا بشرا تو یہ گئی بھی تھی کہیں پہ نا ہولی ڈیز پہ میرے پاکستان آنے کے پہلے تو جب میں نے پاکستان لان کیا تھا تو اس کے وہ دو دن کے بعد آئی تھی تو وہ تھوڑا ڈیلے آئی تھی مطابلیٹ آئی تھی تو میری جو ہم لوگ چاہنا ابھی دے رہے تھے اس کو دے رہے تھے اور میری اس کے لئے لیا تھا کوچ کا ہانڈباگ جو کہ اس کو بہت پسند آیا اور یہاں پر تمت نے اس کے لئے کچھ سکن کے لی تھی تو یہ جو کوچ کا ہانڈباگ تھا بہت ٹائم پہلے بشرا نے مجھے ایسی دکھایا تھا اس کو چاہیے تھا تو جب میں نے دیکھا نا تو میں نے سوچا کہ یہ تو بیسٹ پریزنٹ ہوگا بشرا کے لئے تو میں نے بشرا کے لئے کوچ کا ہانڈباگ لیا تھا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بشرا بہت خوش ہوئی تھی جب بھی کبھی آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں نا اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے ان کے جیسٹر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے گفتز دینا اور گفتز لینا بھی اچھا لگتا ہے کس کو اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے نا بہت شوق ہے بچپن سے گفتز دینے کا تو خیر یہاں پر اب دیکھیں بچوں کی باری تھی ہم برے باتیں وغیرہ کر کے اٹھ گئے تھے اور یہاں پر بچے ناشتہ کر رہے تھے ہم لوگ پھر کچن میں چلے گئے تھے میں تو خیر اتنا کچن میں نہیں جاتی جب پاکستان میں ہوتی ہوں ایسی ہی چلی جاتی ہوں بس لیکن کام وہاں اتنا نہیں کرتی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور یہی تو مزہ ہوتا ہے یہی تو سکون ہوتا ہے یہاں پر جب پاکستان میں آتے ہیں تو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر سارا سال ہم لوگ بس کام ہی کرتے رہتے ہیں اچھا یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے تھے اپنے جو بڑے بچے تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا کچھ کا رہتے لڑکیاں ہم ان کو لٹریلی ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ چلو باہر کیونکہ ہمارا ہائٹی کا پلان تھا لیکن کسی بچے نے نہیں جانا تھا ہم لوگ نے ان لوگوں کو اتنا منایا ہے نا لیکن بچوں نے جانے نہیں تھا اس لئے ہم نے زیادہ فورس بھی نہیں کیا یہاں پر جو ہماری حسینہ باجی ہیں وہ یہ دیکھیں سارے کام کر رہی ہیں سپنچ وغیرہ اور یہ سب کٹنگ ویجٹیبلز کیے کر رہی ہیں مجھے بہت مزا آتا ہے بچپن سے آپ لوگ یقین نہیں کریں گے جب سے میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی میں چھوٹی سی تھی تو گھر میں اس طرح کی جو ہلپرز ہوتی تھی وہ کام کر رہی ہوتی تھی یا بیٹھی ہوتی تھی تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی اور میں ان سے اتنی باتیں کرتی تھی مجھے اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچپن سے ہی خیر تو یہاں پر ہم لوگ نے بچوں کو بہت منانے کی کوشش کی لیکن بچے نہیں مانے اور یہ دیکھیں میں کچن میں آئی تو یہاں کیا ہو رہا ہے یہ جو بشرا تھی نا یہ جو بچے ہوا پراتھا تھا اور تھوڑا سا کری سالن جو بھی ہوتا ہے وہ تھا تو وہ کھا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ شادی سے پہلے ہم یہ بہت کرتے تھے اور اتنا اچھا لگتا ہے نا یہ سب کچھ کرنا باقی جو کھانا برنا بچوں کو بہت فورس کرنے کے بعد ان کو بہت منانے کے بعد بچے پھر بھی نہیں مانے ان لوگ کو باہر جانے ہی نہیں تھا آج تو ہم نے سوچا ہم بڑے باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہائی ٹی کا پلان تھا لیکن ہائی ٹی کا پلان پھر بچوں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو کہیں ایسے باہر تو نکلتے ہیں کیونکہ گھر بیٹھ کے کیا کریں گے زیرا یہی کہہ رہی تھی کہ چلو باہر تو نکلو تو یہ میں نے کرتی لی تھی کھاری سے لندن سے ہی اور یہ ٹراؤزر تھا میں نے پراماک سے مجھے ایسی رانڈم لی مل گیا تھا اچھا یہ دیکھیں کون ہے یہ ہے میری مما اور امی کے ساتھ تو بس ٹائم کا نہیں پتا لگتا اور ہم امی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے گئے تھے اور ہم سب بہنیں گئے تھے نا تو بہت مزایا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امی خریبی ہیں میری ساری بہنیں خریبی ہیں اور امیلیا امیلیا کی طبیعت پھر اوپر نیچے ہو رہی تھی تو امیلیا نے کہا مجھے جانا ہے اور میں نے یہ سوچا کہ امیلیا میری بچی میرے ساتھ ہوگی تو مجھے بھی سکون ہوگا اس طرح پر مزا نہیں آتا بلکل بھی انجوائن نہیں کر پاتے تو خیر یہاں پر ہم لوگ گئے تھے بیسکلی اریسٹو اور یہ ہم لوگ فرس ٹائم گئے تھے ایٹھنگ یہ نیو کھلا ہے لیکن میں تو فرس ٹائم گئی تھی یہاں پر اور یہاں کا کھانا تو بھی آنس بلکل آنس ریویو دوں تو بلکل بھی اچھا نہیں تھا مطلب مجھے اتنا فینسی نہیں کیا جتنا فینسی ان کی جو انا پورا لے آؤٹ تھا اور ان کا کھانا تھا مطلب جس طرح انہوں نے پریزنٹ کیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت فینسی تھا سب کچھ لیکن کھانا بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگا فور سم ریزن اتنا زیادہ کوئی ٹیسٹ نہیں تھا تو خیر الحمدللہ مزہ تو بہت آیا کیونکہ بہن بھائیوں کے ساتھ تھے تو ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ایک مومنٹ بہت پریشس ہوتا ہے جب امی بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر چوز کر رہے تھے کہ کیا کھانا ہے موسیقی 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 تو یہاں پر کھانا کھا لیا تھا ہم لوگ نے اور دیکھنے میں کھانا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بہت ہی یمی لگ رہا تھا بہت امیزنگ لگ رہا تھا لیکن ٹیسٹ بس ٹھیک تھا تو میں بلکل بھی ریکمین نہیں کروں گی آپ لوگوں کو خیر اب ہم لوگ یہاں پر آگئے تھے گھر اور سب بیٹھے ہوئے تھے ادھر لانچ میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے کچھ بڑے بیٹھے ہوئے تھے ادھر ادھر اورے تھے سب اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہوئی کہ میری بہن کو جانا تھا واپس گھر ایک دو دن کے لیے کچھ کام تھا لیکن ان کے بچوں کو نہیں جانا تھا تو ان کے بچوں نے یہی پہ رہنا تھا تو بس یہاں پر یہی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ماما مت جائے ماما مت جائے لیکن خیر پھر اینڈ میں کیا ہوا کہ بشرا رک گئی اور آپ کو بہت اچھی لگی ہے لیکن ایک بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ یہاں پہ یہ لوگ ڈی کیف نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے امیلیا کو بلکل بھی نہیں دے سکتی تھی ایک دو سب دے دیا تو دے دیا اور سیڑا بھی بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پی رہی تھی کیونکہ ٹو مچ کیفین نینا بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی تو یہاں پر حسن نا اللہ کا شکر ادا کرتا کہ وہ لے کے آیا تھا سب کے لیے کافی اور سب کو بہت اچھی لگی میں اسے یہی کہای تھی تم تو ایسے شکر ادا کر رہے ہو جیسے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنای ہو لیکن نہیں الحمدللہ وہ لے کے آیا تھا سب کے لیے اور ویسے جو ہے یہاں پر فود پانڈا سے ڈیلیور بھی ہو جاتی ہے تو بہت اچھا رہتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں علی رزا کا جو پاؤچ تھا جو کہ تحمد لے کے آئی تھی وہیں لنڈن سے کیونکہ فور سیف سائیڈ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کا بچے کا کچھ بھی دل نہیں چاہ رہا بچہ کچھ نہیں کھا رہا یا اس کو کچھ سوٹ نہیں کر رہا تو یہ پاؤچز بہت ہینڈی رہتے ہیں اور یہ سب بچے تھوڑا 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 ٹرائے کر رہے تھے اور یہاں پر یہ دیکھیں میرا بھائی جنہ اپنی بیوی کے لیے فلاورز لے کے آیا تھا اور بہت خوبصورت فلاورز تھے یہاں رات ہو چکی تھی اور ماشاء اللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی سب ایسے ایکٹیو ہوئے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اور یہی گہمہ گہمی جو ہوتی ہے ہم لوگ بہت میز کرتے ہیں وہاں لندن میں تو خیر یہاں پر جنہ میں تو بہت تھکیوی تھی میں چلی گئی تھی روم میں اور میں نے بچوں کو بول دیا تھا کہ جلدی سے روم میں آ جانا کیونکہ مجھے بلکل بھی نین نہیں آتی بچوں کے بغیر تو بچوں نے کہا ہم لوگ آ جائیں گے خیر میں روم میں چلی گئی میں لیٹی رہی لیٹی رہی میری آنکھ لگ گئی اور جب میں نے میری آنکھ کھلی نا تو میں نے دیکھا میرے دردر سہرہ میلیت تھے ہی نہیں پھر میں باہر نکلی روم کے اور میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے باہر باہر ابھی تک اللہ حافظ